السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا و السلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ حود کی آیت نمبر تینتالیس چوالیس اور پینتالیس ہوگا یعنی ترتالی چتالی پینتالیس قرآن پاک کھول لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا اس نے کہا سعاوی سین انقریب آ کمانم میں میں انقریب سعاوی میں انقریب پناہ پکڑ لوں گا یہ جو لفظ ہے اگر سے پہلے میم علف لگا دیں تو ماوہ بن سکتا ہے جو ملجا و ماوہ ہوتا ہے وہ ملجا ماوہ کیا ہوتا ہے جو پناہ دیتا ہے تو ارزو کا لفظہ مشکل ہے ماوہ اور ملجا ماوہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے تو یہاں سے اس کو یاد رکھیں سعاوی میں انقریب پناہ لے لوں گا الہ جبلن الہ طرف جبل پہاڑ کو کہتے ہیں کل بھی پڑھا تھا پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جبلن یاسمونی وہ بچا لے گا مجھے یاسمونی کو دیکھیں یا کا معنی وہ اور آخر میں نون کے آگے چھوٹی یہ ہے اس کا معنی مجھے اور اس میں روٹ و بچا این سواد میم تو اس کا معنی بچانا اس کو یاد کرنے کے لیے آپ اردو کا لفظ معصوم بنا سکتے ہیں این سواد میم ہے نا معصوم بنا دیں معصوم کون ہوتا ہے گناہ سے بچا ہوا اور ایک اردو کا لفظ آسم بنا سکتے ہیں آئین الف سواد میم آسم بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں مسلمان بچانے والا تو یاسمونی معصوم زیادہ آسان ہے لنک ہوتا ہے کہ معصوم گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں اور یہاں بچانا اس کا معنی ہے یاسمونی وہ بچا لے گا مجھے من المائی پانی سے ما پانی کو کہتے ہیں قالا کہا اب کس نے کہا نول اسلام نے کہا پہلا قالا تھا ان کے بیٹے نے کہا لا آسمان میں نے ابھی کہا کہ آسم نام رکھ لیتے ہیں بچوں کے لا کے معنی نہیں آسمان بچانے والا کوئی بچانے والا نہیں اليوم آج یوم کے معنی دن مبتا ہے من عمر اللہ ہے اللہ کی عمر سے اللہ کے حکم سے یہاں پر اللہ کا عمر کیا تھا ازاد اللہ مگر مر رحم من جس پر رحم وہ رحم کر دے را حامیم رحم بھی ایسے لکھتے ہیں اردو میں وحالا اور حائل ہو گئی حال جو ہے اگر یہ حمزہ لگا دیں لام سے پہلے تو حائل ہو جائے گا درمیان میں آنا وحالا اور حائل ہوئی بینہ ہما ان دونوں کے درمیان بین درمیان کو کہتے ہیں ہما دو کے لیے تصمیعہ کسی گا ہے الموج موج موج کل بھی آپ نے بڑا تھا جو لہر ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں جیسے موج دریا میں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں یہ کسی شیر کا ایک ٹکڑا ہے تو موج پنجابی کی موج ہوتی جو موجیں کرتے ہیں جائمیٹ کرتے ہیں فاکانا تو وہ ہو گیا من المغرقین غرق ہونے والوں میں یعنون آخر پہ جمع کی علامت ہے اور غین راقہ غرق ہم اردو میں بھی غرق کہتے ہیں پانی میں غرق ہوں گیا زمین میں غرق ہوں گیا تو مغرقین غرق ہونے والا باہر مہاورہ ترجمہ دیکھئے اس نے کہا کس نے نول ایسلام کے بیٹے نے میں ان قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نول ایسلام نے کہا اس کہا کو نول ایسلام بریکٹ میں کرے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے یعنی اللہ کسی پر رحم کر دے تو بچ جائے گا ورنہ نہیں کہ بچے گا اور ان دونوں کے درمیان کن دونوں کے باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی یعنی موج آئی بڑی انچی تو وہ گھر کونے والوں میں سے ہو گئی یعنی ڈوب گیا اگلی آیت دیکھیں واقیلا اور کہا گیا یہ کالا کول کول کالو یہ سب بن سکتے ہیں یا اردو اے زمین ایسا حکم کون دے سکتے ہیں اللہ دے اللہ نے کہا کہا گیا اے زمین یا اردو بلائی تو نگل لے بالام آئین اس کا روٹ ورڈ ہے آپ کے لئے نئے لفظیں کو یاد کریں کسی چیز کو پانی وغیرہ کو نگل جانا ایک اب میں اور لفظ بتا سکتا ہوں لیکن میں ذرا مشکل ہے وہ تو بلوہ بالام واؤ آئین تادو پشتن بلوہ تن یہ بھی عربی کا ہے یہ کہتے ہیں اس نالی کو جس میں پانی جاتا ہے گندہ پانی گندے پانی کی نالیاں یا وہ چبچہ جو ٹیول کے آگے بن جو پانی کو سمیٹ سا ہے اس کو بھی کہتے ہیں عربی بلوہ تو بالام آئین جو ہے اس کا معنی نگل جانا ہے ما آکی اپنا پانی کیونکہ زمین مونس ہے تو کاف کے نیچے زیر ہے اور کہا گیا ہے زمین تو اپنا پانی نگل لے وَيَا سَمَاؤُ اور اے آسمان اللہ جس کو چاہے حکم دے آسمان کو حکم دے دیا اس کا مطلب ہے اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی اقلی تو تھمجہ یہ جو اقلی ای ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ کاف لام آئین اس کا روٹ ورڈ ہے اور اردو میں ایک جو کلا ہوتا ہے یہ کلہ پنجابی میں کلہ کہتے ہیں بڑے مالکوں بادشاہوں کے کلے ہوتے ہیں اور یہ کلا کہتے ہیں اردو میں تو یہ کیسے تھم جانا اس کا کیسے ترجمہ ہوگا اس کا ترجمہ اس لیے یہ وہی ورڈ ہے کہ جو کلے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جو تھمیں کاؤں جمعا کے کھڑے ہوتے ہیں گڑے ہوئے ہوتے ہیں تھمیں ہوئے ہوتے ہیں تو بارش سے کہا کہ تُو تھم جا آسمان سے کہا وغید الماؤ اور پانی نیچے اتار دیا گیا یہ جو غیم یاد دعاد ہے یہ اردو میں اس کا مانا اور ہوتا ہے غیز و غزب جو گیا غزب اور عربی میں غید کے مانی نیچے اتارنا کم ہونا سائز میں کم ہونا یہ بھی نئے لفظہ یاد رکھ لیں غید الماؤ اور پانی نیچے تار دیا گیا وَقُدِيَ الْأَمْر اور پورا کر دیا گیا کام کودیہ کافی ارزو کا لفظ بن سکتا ہے کافی کیا کرتا ہے وہ کم دیتا ہے قضاء ہو جاتی ہے اللہ کی قضاء ہم کہتے ہیں قضاء الہی سے فلاں بندہ فوت ہو گیا یعنی پوری ہو گیا اب اس کی عمر کام کو کہتے ہیں وَسْتَوَت اور جا ٹھیری وَا اور اور اس تا وقت جو ہے آخر میں جو تا ہے وہ تو محنس کی علامت ہے اور جو پیچھے لفظ بنتا ہے اس سے کئی لفظ بن سکتے ہیں اس توا بھی بن سکتا ہے آپ نے قرآن میں جگہ جگہ پڑا سُمْتَوَا الْعَرْش اللہ نے قرار پایا جیسے اس کی شان کے لائے کے آسمان تھا اس توا اور مساوی بھی بن سکتا ہے اس سے میم سینہ لفظات چھوٹی مساوی کیا برابر کوئی چیز ہوتی تو ٹھہری ہوئی ہوتی ہے برابر نہ ہو تو ٹھہر نہیں سکتی جا ٹھہری کون کشتی علال جودی یہ جودی پر جودی یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بارلیہ پر پہاڑ کا نام ہے وَاقِيلَ اور کہا گیا بُوذَ لِلْقُومِ ظَالِمِينَ بُوذَ دُورِي ہو بُوذ کو دیکھیں تو بَعید ایک لفظ ارزو کا بن سکتا ہے ماضی بعید ماضی قریب دور کا دور ہو دوری ہو لِلْقُومِ ظَالِمِينَ ظَالِمْ قَوْمِ کے لیے لمبی اور مشکل آئیت تھی کئی دفعہ سے نئے آئے آپ دوبارہ اس پر با ماورہ ترجمہ سنیں اور کہا گیا کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اے زمین تُو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تُو تھم جا اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کشتی کو بریکٹ میں کریں گے جودی پر ٹھہری یعنی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہو وَنَا دَا اور پکارا نِدَا کل بھی آپ نے پر آس آواز اردو میں بھی نِدَا کہتے ہیں نُوہن نُو علیہ السلام نے نُوہ الرَّبَّهُ کہا ربی اے میرے رب اِنَّابْنِ اِنَّا کے معنی بے شک اِبْنِ میرا بیٹا اِبْن اور بِن بیٹے کو کہتے ہیں مِنْ اَحْلِ میرے اہل سے ہے کل بھی اہل پڑا تھا ابنے اہلِ بیعت کی میں نے مثال دی تھی یا اہل یا بیوی کو کہتے ہیں گھار والی وَإِنَّا اور بے شک وَعْدَا کا تیرا وَعْدَا الْحَقُ حَقْ ہے سچا ہے وَعَنْتَ اور تُو آقَمُ الْحَاکِمِين فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے با محاورہ سنیئے ترجمہ اور نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا پس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بے شک تیرا وَعْدَا سچا ہے اور تُو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں سے تُو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یہ با محاورہ ترجمہ ہوا آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اس میں کل کے سبق میں آپ نے پڑا تھا کہ نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تُو کافروں میں سے نہ ہو ہمارے ساتھ سوار ہو جائے تو مومن سوار ہوئے تھے تو وہ کافر تھا وہ سوار نہیں ہوا اس سے ایک پتہ تو یہ چلتا ہے کہ دیکھیں اگر پیغمبر کے بس کی بات ہو پیغمبر کا اختیار ہو تو اپنے بیٹے کو ضرور مسلمان کر لیں آگ میں نہ جانے لیں تو اس کا بیٹا نہیں ہو رہا مسلمان ہم اللہ کو چھوڑ کر کس کس کو اختیار دے بیٹھتے ہیں کسی کو علاق کا اختیار دے بیٹھتے ہیں کسی کو بیماری شفاق کا اختیار دے بیٹھتے ہیں کسی کو رزق کا اختیار دے بیٹھتے ہیں یہ اللہ کی صفات ہے پیغمبر کا اپنے بیٹے پر اختیار نہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے یہ اللہ کا قرآن ہے تو وہ اس نے کہا نہیں میں نے چڑھنا اب انہوں نے کہا کہ اب اس کا بیٹھا جواب دے رہے نول اللہ علیہ السلام کا کہ میں ان قریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا وہ مجھے بچا لے گا پانی سے اس کا معنی یہ تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہاں پانی کتنا گا جائے گا پانی یہ تنور سے پانی نکلا کتنا گونچا ہو جائے گا اتنے لمبے پہاڑ انچے میں ادھر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے بچا لے گا پیغمبر نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے ثابت یہ ہوا کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہیں تو کوئی نہیں بچا سا اگر وہ خود بچا لے تو اس کی میربانی ہے اور پھر کیا ہوا کہ ایک موج آئی اور دونوں کے درمیان ہائل ہوگی باہ بیٹے کے اب اس میں یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی میں ڈوب تیر رہا تھا بیٹا جو تھا اور کشتی پاس تھی سنو علیہ السلام نے کہا کہ یہ کشتی میں ہے تم سوار ہو جائے وہاں جو اس نے کہا جی مجھے تو پانی بچا لے گا پہاڑ بچا لے گا تو اس ہی گفتو کے دوران ایک موج آئی اور دونوں کو علاق کر دیا نو علیہ السلام کی کشتی ایک طرف ہوگی اور وہ ایک طرف کہاں چلا گیا من المغرقین غرق ہونے والو مغرق ہو گیا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا اور پھر جب یہ طفان ختم ہو گیا پانی کا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو نکل گیا زمین نے کھینچ لیا نیچے پھر آسمان کو حکم دیا کہ تُو تھم جا آسمان نے بوپر سے پانی برسانہ بند کر دیا اور پانی کو نیچے اتار دیا گیا اس کو کم کر دیا گیا اور حکم پورا ہو گیا اللہ کا یعنی کام تمام کر دیا گیا جو کافر سے ان کو ڈوبو دیا اور مفسرین لکھتے ہیں کہ کافروں میں سے کوئی بھی نہیں بچا جتنی انسانیت آج ہے یہ ان مومنوں کی اولاد ہے جو مومن بچے تھے بس اور پھر وہ کشتی جو تھی وہ پہاڑ پر جا کے ٹھائری جودی اس کا نام تھا جب پانی پر ٹیر رہی تھی تو پہاڑ پر جا کے چلی پہاڑ سے پانی ہنچا ہو گیا تھا جس لید وہ ڈوبا بھی تھا اور جب پانی نیچے اترا تو وہ پہاڑ پر ہی کھڑی ہوگی ایک تو آنے والے لوگوں کو پتا چلا کہ پانی اتنا اونچھا آیا تھا کہ کشتی یہاں ملی ان کو بعد والے لوگ اور اللہ نے فرمایا کہ دوری ہو ظالم قوم کے لئے دوری کیا ہوتی ہے قربت کیا ہوتا ہے قربت یہ ہوتا ہے کسی کو قریب کرنا دوری ہوتی کسی سے نفرت کرنا کسی کو دکھیل دینا تو ظالم قوم کو اللہ پیار نہیں کرتا ان کو قریب نہیں کرتا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے وہ بندے بنائے جو اس کا حکم ماننے والے ہوں آمین سبحان عرب کا ایک آیت رہتی ہے جی تیسری آیت میں یہ ہے کہ نول اسلام نے اگلی آدھے کے رہتی ہے نول اسلام نے اپنے رب کو پکارا جب وہ ڈوب رہا تھا پہلے تو یعنی موج نے الگ الگ کر دیا بیٹا ایک طرف باپ ایک طرف باپ کشتی میں ہے وقت کا نبی ہے اور بیٹا جو ہے کافر ہے تو جب وہ ڈوب رہا تھا تو نبی نے وقت کے نبی نے اللہ کو پکارا کہ اللہ اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے تو اللہ نے اور ساتھ کہا کہ تیرا وعدہ سچا ہے کیا وعدہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچھا لوں گا اسی لئے پیغمبر نے دعا کی تو ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ اللہ تیرا فیصلہ سب سے بہتر فیصلہ ہوتا ہے تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو میرے بیٹے کو بچھا لیں یہ میرا اہل میں سے ہے اور میرا بیٹا ہے باقی آپ کو کل بتائیں گے انشاءاللہ پرسوں اگلے سبق میں کہ پھر یہ دعا قبول ہوئی یہ اللہ نے رد کر دی اور کیا ہوا اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کو پڑھنے اقبار عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربکا رب العزت ام یاسفون والسلام علی المسلم والحمدللہ رب العالمين